اور آج جو مسلمانوں کا ماحول ہم دیکھیں دنیا بھر کے اندر سب یہاں ہندوستان کی بات ہی نہیں ہے تمام دنیا کے اندر اگر ماحول ہم دیکھیں گے تو کیا مسلمانوں کا آج ماحول ہے کہ ہم پچھلی اگر نظر ڈالیں کچھ سالوں کے اندر تمہارے مسلمانوں کے حالہ ہر جگہ ایسے ہو چکے ہیں پچھلے ایک دو سال پہلے رمجان چھوڑ کر آپ نے بہت نام سنا ہوگا علی ستین کا گازہ پٹی گازہ پٹی کے اندر مسلمانوں ایک سب سے بڑی جل دنیا کی جہاں پر مسلمانوں کو اندر رکھا جاتا ہے انہوں پر انتیاہی درزے کا جلم سیتم ان پر کیا جاتا ہے شہر کے بیچ پر ایک جل بنی ہوئے اس کے اندر بہت سارے مسلمان اور امریکی سینی ان کے اوپر جلم کرتے ہیں وہ ایک حالہ تھے افغانستان کے اندر دیکھیں یہی حالہ تھے دوسرے ملکوں کا قبضہ ہے وہ مسلمانوں کی حالت سب جانتے ہیں کہ کیا اسی طرح ایراغ ہے ایران ہے اور میامار جو ابھی حالی میں یہ بھی پچھلے سال گئی واقع ہے رمضان کے قریب میامار کے اندر بودھشٹوں نے جو دنیا کے سب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سانتی پسند رمن پسند کوئی لوگ ہے دھارمک طور پر تو بودھشٹ ہے بہت دھار کو ماننے والے لیکن یہ میامار کے اندر ان کی تعداد زیادہ ہے اکثریت ان کی ہے اور اپنے آپ کو آئین سوادی کہتے ہیں لیکن جو جلم سے تو وہاں پر انہوں نے مسلمانوں پر ڈھائے ہیں حالکہ وہ مسلمان اتنی گربت کے اندر ہیں وہ سالوں سے ایک سے نہیں کئی سالوں سے اتنی گربت کے اندر اور ان کو تو یہ کی بھی نہیں سکتا کہ یہ آتنکوادی ہے دیشتگرد ان پر الجام بھی نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ انہیں پاس نہ کپڑے ہیں پیننے کو کپڑا ہے نہ کھانے کو ان کے پاس روٹی ہے کچھ بھی نہیں نہ مکان ہے نہ چھہ دے رہنے کے تو ان کو تو یہ الجام بھی نہیں دیا جا سکتا اور اس پر اس قدر انہوں نے جلم اڑھایا ہے جو دنیا کو اپنے آپ کو سب سے وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین سوادی لوگ ہیں ہم کسی پر جلم نہیں کرتے اور آپ نے دیکھا بھی ان کا ہوگا لیکن یہ وہاں سے باتیں نکل کر ایسی آئی کہ انہوں نے یہ سارا جلم ان پر کیا تو یہ ہندوستان کے اندر بھی دیکھیں کہ گجرات کے اندر جو ہوا یا بوسی چھٹ پٹ وہ ساری جگہ پر ہوا یا چل رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ تو سب دوسرے کر رہے ہیں یہ افغانستان میں دوسروں نے کیا عراق میں دوسروں نے کیا نیامارہ میں دوسروں نے کیا ہے لیکن مسلمان آپس میں خود کیا کر رہے ہیں مسلمان آپس کے اندر ہی خود آپ دیکھیں تو یمن کا حال آپ دیکھیں عرب کا حال دیکھے وہ آپس کے ہندے ہی لڑ رہے ہیں فلسطین یہ وہاں پر دیکھے آپ مصر کے اندر اکھوان اور دیگر یہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں یہ مسلمان ہیں سارے لیکن یہ سب آپس میں ہی لڑ رہے ہیں تو آپس کے اندر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اگر یہ واقعی میں دین کے لیے کرتے اور ایمان والے ہوتے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران سو نمبر تین آیت نمبر 149 میں وَأَن تُمْ آلُوْنَا ان کو تم مومن ہیں کہ اگر تم حمد نہ ہارو تمہیں گالیب رہو تو اگر حقیقی ایمان ہوتا تو مسلمان گالیب ہوتے ایمان نہیں اس لئے گالیب نہیں اور ایمان نہیں اس لئے آپس کے اندر ہی لڑ رہے ہیں دوسرا ایک مار رہا ہے وہ الیک چیز ہو جاتے ہیں لیکن یہ آپس کے اندر ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں تو ایمان ہوتا تو یہ ان دوسری قوموں کے جالب قوموں کے دسترخان نہیں ہوتے آج مسلمان ہے کہ جس کو جو چاہ رہا ہے بیسے اس کو وہ کھا رہا ہے یہ مسلمانوں کی آج حال آتی ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا سورہ نور سورہ نمبر چوہیس آیت نمبر پچپن میں کہ اللہ انہیں لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں انہیں جرور جمین میں اقتدار عطا کریں گے یعنی جمین کے اندر ان کی حکومت ہوگی ان کو طاقت دیں گے ان کو گلبہ دیں گے اگر جو ایمان لے کر آتا ہے اور اللہ نے جب یہ کہے دیا قرآن کے اندر یہ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا ہے اور اللہ نے خود فرمایا سورہ حج سو نمبر بائیس آیت نمبر سی تالیس کہ ولن یقف اللہ وعدہ کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا ہے تو اللہ نے جب قرآن میں کہے دیا کہ تم ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو گے تو غالب تم ہی رہو گے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا اس سے اللہ نے فرمایا سورہ توبہ سو نمبر نو آیت نمبر 111 میں فرمائے وَمَنْ عَوْفَ بِيْرَدِهِ مِنَ اللَّهِ اور اللہ سے زیادہ وعدے کا وفادار کون ہو سکتا ہے اللہ جو وعدہ کرے گا تو اس سے زیادہ وفادار کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ اپنے وعدے کا وفادار تو اللہ نے تو وعدہ کیا تھا گلتی کس سے ہوئی گلتی ہم مسلمانے سے ہوئے ایمان والے سے اللہ تو اپنا وعدہ پورا کرے گا اگر اس کے مطابق کہے مطابق گلتی مسلمانوں سے ہوئی کیونکہ ایمان اور عمل کو ہم نے الگ الگ کر لیا اولاں تو زیادہ تر اکثر لوگ ایمان پر مکمل نہیں ہے کہ ایمان کیا پتا نہیں اور جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں ان کے عمل کے پہتے نہیں ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم نے صرف کلمہ جو پڑھ لیا اللہ علیہ محمد و رسول اللہ یہ ہم نے کیے لیا اگر اس کو رڑھتے رہے تو ہمارے لئے جنت لیکن قرآن اس کے تعلق سے اور کہتا ہے اسے مو سے کہدینے سے بھر سے سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمائے کہ صرف تم یہ کہدو کہ ہم مسلمان ہیں میں ایمان والے ہیں تم جنت پہ چلے جاؤ ابھی تو ہم نے تم کو آجمائیں گے وہ دیکھیں گے وہ پچھلوں کو بھی آجمائے آئے تو جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور عمل کرتا ہے تو وہ آجمائے جاتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے اس کے بغیر اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا اور اس کے بغیر جنت نہیں ہے تو وہ تو آجمائت آئے تو یہ دونوں ایک ہی چیزیں یہ نہیں ہے کہ ایمان الگ اور عمل الگ چیزیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں جتنا عمل ہوگا انسان کے اندر اتنا ہی ایمان ہوگا کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے اندر ایمان بہت سارا ہے عمل نہیں ہوتا مجھ سے لیکن ایمان بہت ہے ایمان ہنڈیٹ پرسن عمل سے پانچ پرسن دس پرسن کرتا ہوں جھوٹ بولتا ہے جتنا ایمان ہوگا وہ اتنے دس پرسن ایمان ہے تو دس پرسن ایمان نکل کر آئے سب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اسے موز سے کہے دے کہ اتنا ایمان ہے میرے پاس ایمان پورا مقمل ہو تو ایمان نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں مانا جائے کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہے اور دوسری چیز ہے کہ ایمان ہے تو ان کا کردار نظر نہیں آتا کردار بھی ہونا جروری ہے اگر مسلمان ہیں تو ان کا کردار بھی ہو اور بہت سارے واقعات اگر ہم دیکھیں تو کردار ہم دنیا کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے اب یہ